اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں ساتھ والے گاؤں سے میرے لیے ایک رشتہ آیا لڑکے کی شہر میں نوکری تھی اور وہ بہت ہی شریف اور خوبصورت لڑکا تھا میری مامی کو رشتہ پسند آیا اور انہوں نے فوراں ہاں کر دی مامی پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ میرے والدین حیات نہیں تھے میں بچپن سے ان کے گھر میں پل رہی تھی اور ان پر بوجھ تھی اوپر سے رشتہ اچھا تھا تو جلدی شادی ہو گئی شادی سے پہلے میں نے ایک بار صرف اپنے ہونے والے شہر کو دیکھا تھا اور وہ مجھے بہت پسند آئے تھے میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور بہت خوش تھی مجھے اتنا چھا شہر مل رہا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا تاریخ دور شروع ہونے والا ہے شادی کی پہلی رات ہی نکاح کے بعد میری ساس مجھے میرے شوہر کے کمرے میں لے کر گئی سائرہ آج سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو تم میری بیٹی ہو بہو نہیں اور مجھے بھی اپنی ماں سمجھنا ساس نہیں میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا تو میں خوشی سے سچیار ہو گئی اتنی اچھی ساس ملی تھی مجھے میں حیران تھی میری ساس مجھے وہاں بٹھا کر چلی گئی میں کافی دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آئے یہاں تک کہ رات کا ایک بچ گیا میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اس وقت تو گاؤں والوں کے لیے آدھی رات ہوتی ہے پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میرا شوہر عزیز اندر داخل ہوگا میں سنبل کر بیٹھ گئی اور اس انتظار میں تھی کہ وہ میرا گھنگٹ اٹھائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوگا تم دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہو اور میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا اچانک ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں جیسے نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات بولی تھی جس کی مجھے توقع نہیں تھی کیونکہ میں تو گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی انہوں نے مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ پر بدصورتی کا فتوہ سادر کر دیا تھا اور میں اس بات پر حیران تھی مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور کسی نے ان سے غلط بیانی کی ہے کہ میں بدصورت ہوں یہی سوچ کر میں نے گھونگٹ پلٹنا چاہا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ روک کر مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا میں نے کہا نا تم میرے لیے سب سے بدصورت لڑکی ہو اور مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھانا انہوں نے ایک بار پھر سختی سے کہا تو میرا دل ڈوب گیا میرے ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا عزیز اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چلے گئے مجھ پر نیند کا غلبہ تھا میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اس لیے میں بھی سو گئی صبح ازان کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر نماز قائم کی مجھے لگا وہ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے ہیں میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پا رہی تھی شرمندگی کے مارے کہ میری ساس کیا سوچے گی کہ میرا شہر شادی کی پہلی رات ہی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی جا گئی اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا دستک کی آواز پر میں پریشان ہو گئی کہ اب اپنی ساس کو کیا جواب دوں گی سائرہ بیٹا عزیز کہاں ہے میں تمہارے لیے چائے ناشتہ لائی ہوں میری ساس کے ہاتھ میں چائے اور پراتھے سے بری ہوئی ایک ٹرے تھی انہوں نے وہ میرے سامنے رکھتے ہوئے عزیز کے متعلق سوال کیا تو میں نے نظرے جکالی مجھے رونا آ رہا تھا سائرہ بیٹا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں عزیز کہاں ہے میری ساس نے دوبارہ سوال کیا تو میں رو دی کیا ہوا سائرہ بیٹا اس طرح سے روکیوں رہی ہو سب خیر تو ہے میری ساس نے مجھے یوں روتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دلاسہ دیتے ہوئے بولنی میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے بولنا شروع کیا چاچی وہ کل آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت بدصورت لڑکی ہوں اور انہیں آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھاؤں اور ایسا کہنے کے بعد وہ رات کو چلے گئے اور پھر اس کے بعد نہیں آئے میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ساس کو سب سچ بتا دیا کیونکہ جھوٹ بولنا مجھے نہیں آتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں بدصورت کیسے کہہ سکتا ہے تم تو اتنی پیاری ہو اتنی حسین ہو کیا اس نے تمہیں دیکھا نہیں میری ساس نے پریشانی سے پوچھا نہیں چاچی جی انہوں نے میری صورت دیکھنا گوارہ نہیں کی میرا گھونگٹ تک نہیں پلٹا اور جب میں نے گھونگٹ پلٹنا چاہا تو انہوں نے مجھے روک دیا اور کہا میں کبھی اپنی شکل انہیں نہ دکھاؤں میں نے اپنے آنسو اپنے دوبٹے کے پلو سے پہنچتے ہوئے اپنی ساس کو بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں چاچی کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی تھی میں نے اپنی ساس سے سوال کیا تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہی پھر بولی تمہارا شک یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا لیکن وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا کردار کچھ اچھا نہیں تھا اور میں اسے اپنے بہو کے طور پر تسلیم نہیں کر پا رہی تھی اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا مجھے لگا تم بہت خوبصورت ہو اور اس کا دل محل ہوگی مگر اس نے تو تمہارا چہرہ دیکھا ہی نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لے گا اس لڑکی کو بھول جائے گا کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیاری بس تم سج سمر کر رہو وہ ضرور گھر واپس آئے گا اور تمہیں دیکھے گا تو اس کا دل بدل جائے گا میری ساس نے کہا تو میں حیران ہو گئی کیا مطلب ہے چاچی وہ رات گھر پر نہیں تھے میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں سو گئے ہوں گے میں نے پریشانی سے پوچھا نہیں بیٹا گھر میں صرف دو ہی کمرے ہیں ایک تمہارا اور ایک عزیز کا اور ایک میرا اور تمہارے چچا کا وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے مجھے لگتا تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہے میری ساس نے بتایا تو میرا دل پھر سے ڈوب گیا یعنی وہ رات گھر پر ہی نہیں تھے پھر وہ ضرور اس لڑکی کے پاس گئے ہوں گے کہیں انہوں نے اس لڑکی سے خفیہ نکاہ تو نہیں گھر رکھا میں نے اپنی ساس سے پوچھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گی تم پریشان نہ ہو میری ساس نے میری ڈھارس بند آئی اور کمرے سے باہر چلی گئی میں سارا دن ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آئے یہاں تک کہ شام ہو گئی اس دوران گاؤں کی عورتیں باری باری آتی رہی مجھے دیکھنے کے لیے میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی لیکن کیا فائدہی سوسن کا اس کو میرے شوہر نے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا تھا لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی وہ نہیں آئے یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی پہلے ہی میری مامی مجھے برداشت نہیں کر رہی تھی اور اب تو شادی کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی پھر اچانک سے میں نے اپنے گھر میں تبدیلیاں دیکھی اس گھر میں میرے ساس اور سسر رہتے تھے میری وجہ سے شاید وہ اب تک چپ تھے لیکن ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور ان کے جھگڑے شروع ہو گئے میں حیران ہو گئی کہ میری اتنی اچھی اور سلجی ہوئی ساس میرے سسر سے اس طرح سے کیوں لڑائی کر رہی ہے میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے سسر اچھے انسان ہیں خاموش ہی رہتے تھے زیادہ تر لیکن پھر میری ساس کا عجیب ہی روح مجھے دیکھنے کو ملا پہلے تو آہستہ سے ان کے کمرے سے جھگڑے کی آواز آتی تھی پھر کمرے سے باہر بھی ان کے جھگڑے شروع ہو گئے میری ساس اتنا جھگڑا کرتی کہ سسر کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی تھی اور وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے پھر کافی گھنٹوں تک گھر واپس نہیں آتے تھے تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اگر تم اس کی شادی اس کی مرضی اور اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا میرے سسر کی آواز مجھے سنائی دی تو میں بہت شرمندہ ہوئی یعنی کہ سارے فساد کی جڑ میں تھی میرے شوہر مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے یہ بات میرے دل کو لگی تھی میرا دل سسر کی طرف سے برا ہونے لگا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے شکوا کنا نظروں سے مجھے دیکھتے تھے اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ میں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ مجھ سے بدزن ہو چکے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں ہوں سائرہ بیٹا تم اپنے سسر کی باتوں کا برا نام نانا وہ ایسے ہی سب کا دل دکھاتے ہیں دیکھو تو وہ مجھ سے کتنا جھگڑا کرتے ہیں بلا وجہ بات بات پر مجھے ٹوکتے ہیں پہلے ان کے تنس کے تیر مجھ پر چلتے رہتے تھے اب ان تیروں کا رخ تمہاری طرف ہو گیا ہے اگر وہ تم سے ایسی بات کریں تو سیدھا جواب دے دینا چپ نہیں رہنا بالکل وہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح سے تانے مارتے رہیں گے میری ساس نے مجھے کہا لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتی کہ میں ان کو جواب نہ دوں وہ مجھے غلط سبق پڑھا رہی تھی میں ایسی تو ہرگز نہ تھی کہ کسی بزرگ کو ان کے موہ پر جواب دوں اس لئے میں خاموش رہی اس دوران میری ساس مجھے اشتیال دلاتی رہی کہ میں اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں پر میرا دل نہیں مانتا تھا ایسے کرنے کو جب میں ساس کی امیدوں پر پوری نہیں اتری اور میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو پھر میں نے میری ساس کے روئیے میں عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھا وہ بات بات پر مجھے غصہ ہونے لگی میرے کاموں میں ملا وجہ نقص نکالنے لگی میری ساس کی شیری زبان کڑوی ہوتی چلی گئی دن با دن میں پہلے ہی اپنے شوہر کی غیر موجود کی کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی اوپر سے گھر کا محول میرے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گیا اب میرے شوہر کو چھے مہینے گزر چکے تھے وہ نہیں آئے اور گاؤں والوں کی نظروں اور ان کے سوالات نے میری زندگی عجیرن کر رکھی تھی میں اپنی ساس کے روئیے گھر کے محول اور گاؤں والوں کے سوالوں سے دور بھاگ کر واپس اپنی مامی کے گھر آئی لیکن میری مامی مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی ٹھیک ہوں سائرہ میرے پاس اتنے افراد کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب تمہارا شوہر چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرے اپنے بچے چھوٹے سے ہیں مجھے ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے جیسا بھی ہے وہ تمہارا سسرال ہے اور تمہیں وہاں رہنا ہے میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میری مامی نے تمام لحاظ بالائے تاک رکھتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اگلے ہی دن واپس چلی آئی میں ایک امید سے گئی تھی لیکن میری امید ٹوٹ گئی کیا ہوگا ممانی نے گھر سے نکال دیا نا میری ساس نے مجھے واپس آتا دیکھ کر تنزیہ کہا تو میرا دل بہت برا ہو گیا میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی چاچی آپ عزیز سے رابطہ کریں ان کا فون نمبر مجھے دے دے میں ان سے بات کرتی ہوں انہیں واپس بلائیں مجبور ہو کر میں نے اپنی ساس کی منتیں شروع کر دی تم نے میری بات مانی کوئی آج تک جو میں تمہاری بات مانوں میری ساس کہہ کر میرے سامنے سے کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ان کا اشارہ یقیناً میرے سسر کی طرف تھا وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے سسر سے لڑائی جھگڑا کروں تاکہ ان کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے لیکن میں کیا کروں ہوتا چلا جا رہا تھا مگر میں خدا کے درس سے مایوس نہیں تھی دیکھتے دیکھتے دیو سال گزر گئے پھر ایک دن میری ساس مر گئی ان کی موت کا مجھے بہت دکھ ہوا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میرا دل نرم تھا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگی ابھی ان کی میئت پڑی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ عزیز روتے ہوئے اندر داخل ہوا عزیز کو ان کی ماں کے مرنے کی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ اسے وقت دوڑے چلے آئے اور زاروں کتار رو رہے تھے انہیں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنی لگا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے وہ آئے تھے لیکن ایسے موقع پر کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی وہ بہت دکھی تھے اپنی ماں کی موت کو لے کر کچھ دن انہوں نے یوں ہی سوگ میں گزار دیئے فودگی کی وجہ سے جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ سب چلے گئے اور گھر خالی ہو گیا جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا لیکن میں حمد نہیں جتا پا رہی تھی ایک دن وہ سارا دن گھر سے باہر رہے اور رات کو گھر آئے تو مجھے پکارا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جس طرح انہوں نے مجھے پکارا تھا اممہ مجھے کھانا لا دو جب عزیز نے مجھے اممہ کہہ کر پکارا تو مجھے لگا میری روح فنا ہو گئی میں ان کی بیوی تھی اور وہ مجھے اممہ کہہ رہے تھے یہ کیا ماجرہ تھا آپ یہ کس طرح سے مجھے پکار رہے ہیں میں آپ کی اچھی طرح سے جانتا ہوں تم میری کون ہو مجھے زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رشتوں کے مطالق مجھے سب پتا ہے تم سے جو کہا ہے وہ کرو عزیز نے خفگی والے انداز میں کہا تو میں پریشان ہو گئی خیر میں نے انہیں کھانا دیا وہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں بھی چار پائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی میری ماں تمہاری وجہ سے مری ہے تم نے میری ماں کو اتنی عذیت دی ہے کہ وہ مر گئی پچھلے مہینے ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے تمہاری شکایت کرتی رہی تم نے انہیں اتنے دکھ دیئے کہ ان سے نہ پائیں اور مر گئی عزیز نے مجھ سے کہا تو میں حیران ہو گئی کیونکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اس سے بھی زیادہ میں اس بات پر حیران تھی کہ میری ساس نے عزیز سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا تک نہیں پر رابطہ کرنے کے بعد میری شکایت لگائی آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا میں سوچنے پر مجبور ہو گئی لیکن کوئی سرہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا جب میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو ان کا دل میری طرف سے صاف ہوگا اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں مد جھگڑا کرو اس کے ساتھ بہت اچھی لڑکی ہے یہ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے میرے سسر نے جب دیکھا کہ عزیز مجھ پر چلا رہے ہیں تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا آپ تو اس کی طرف داری کریں گے ہی سارے فساد کی جڑ یہ ہے یہ منحوس لڑکی اس گھر میں آئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا عزیز نے غصے سے کہا اور کھانا کھائے بغیر ہی باہر چلے گے تو میں فوٹ فوٹ کر رونے لگی میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسہ دیا بیٹی تم بہت اچھی لڑکی ہو مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوٹ نہیں کیا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو تمہاری ساس نے مجھ سے تمہارے مطالق کچھ باتیں کہیں تھی جن کی وجہ سے میں تم سے بدزن ہو گیا تھا میرے سسر نے کہا تو میں نے سوالیاں نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کونسی باتیں میں نے کہا تو وہ بتانے لگے تمہاری ساس اب مر چکی ہیں میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتا مگر اس نے کہا تھا کہ تم مجھے پیٹ پیچھے برے الکابہ سے نوازہ کرتی ہو میرے سسر نے کہا تو مجھے تعجب ہوگا میں نے تو کبھی بھی اپنی ساسے اس طرح نہیں بولا تھا ہم دونوں کافی دیر تک باتے کرتے رہے تو عزیز پھر سے گھر آئے اور ہمیں دیکھ کر غصہ ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھ سکتا اپنے باپ کے ساتھ تمہیں تمہیں شرم نہ آئی اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے اور اب آپ کیوں بھی شرم نہیں آئی اپنی بیٹی جتنی لڑکی سے شادی کرنے پر عزیز نے غصے سے کہا تو ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا وہ کیا بول رہا تھا اور کیا سمجھ رہا تھا یہ کیا بولے جا رہے ہو تو خوش میں تو ہو میرے سسر نے کہا خوش میں تو میں اب آیا ہوں اور میں نہیں مالتا اس لڑکی کو اپنی ماں نہیں ہے یہ میری ماں آپ ابھی اسی وقت سے طلاق دیں عزیز نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عزیز یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں میرا نکہ آپ سے ہوگا تھا مجھے طلاق دینے یا نہ دینے کا حق صرف آپ کو ہے یہ تو میرے سسر نہیں میرے باپ ہیں میں انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں اور آپ ہم دونوں باپ بیٹی کے مطالق اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں افسوس آپ کی سوچ پر میرا بھی ضبط جواب دے گیا اور میں نے غصے سے کہا میری بات سن کر عزیز نے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا جیسے کہ وہ حیرت کے سمندر میں گھتا زن ہو گئے ہوں اور انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن لیکن امہ نے تو کہا تھا کہ اببہ نے دوسری شادی کر لی ہے ایک کام عمر لڑکی سے اور وہ مجھے اس لڑکی کی تصویریں بھیج دی رہی کہ یہ ہے تمہاری نئی ماں عزیز نے کہا تو ان کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا کہ میری ساس ایسا کیسے کر سکتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اسی لئے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں نے غصے سے کہا تو انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر مجھے دکھایا جس میں میری ساس کے پیغامات تھے اور میری تصویریں بھیج کر میری ساس نے کہا تھا کہ یہ تمہاری نئی امہ ہے بیٹا یہ سائرہ ہے تمہاری بیوی جسے تم چھوڑ کر چلے گئے جس کا چہرہ بھی دیکھنا تم نے گوارہ نہ کیا تھا میں نے بھی غلط فہمی میں اس بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا لیکن مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی بہت ہی نیک ہے جو بڑوں کے ساتھ برتمیزی نہیں کرتی ہے یہ اس کی نیکی ہے کہ دو سال اس نے تمہاری چوکھٹ پر تمہارا انتظار کرتے گزار دیا تمہیں اس کی قربانی کی قدر کرنی چاہیے ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوتی اور تم سے طلاق لے کر یا عدالت کے ذریعے کھلا لے کر کسی اور سے شادی کر لی ہوتی لیکن اس بچی نے تو ہمارا دل جیت لیا بغیر کسی لالچ کے اس نے ہماری خدمت کی میرے سسر نے میری طرف داری کرتے ہوئے کہا لیکن امہ نے تو مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے عزیز نے کہا جسے تم اپنی ماں سمجھ کر اس کے اشاروں پر ناشتے رہے ساری زندگی وہ تمہاری سگی ماں تھی ہی نہیں وہ تمہاری سوتیلی ماں تھی اور تمہاری سگی ماں سے بہت نفرت کرتی تھی اس نے تمہیں برباد کرنے کے لیے یہ سب کیا وہ دل میں تم سے نفرت کرتی تھی وہ ہمیشہ سے تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی اور اس نے تمہیں برباد کر دیا میرے سسر نے کہا تو میری شوہر کی آنکھیں کھل گئیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے اس کی شکل کبھی نہ دیکھنا اور گھر چھوڑ کر چلے جاؤ میں ان کے کہنے پر گھر چھوڑ کر گیا تھا عزیز کہتے ہوئے چار پائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے ان پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب میری ساس کی منصوبہ بندی تھی میرے سسر نے بتایا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن زبردستی ان کے والدین نے ان کی شادی میرے سسر سے کروا دی جو عمر میں ان سے کافی بڑے تھے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ ہر وقت میرے سسر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی پھر انہیں پتا چلا کہ وہ بھانج ہیں ماں نہیں بن سکتی تو انہوں نے عزیز کو پالا لیکن ان کی نفرت بھی ختم نہ ہوئی اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ ہم سب برباد ہو جائیں عزیز کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی وہ اپنے کیبر بہت پشتا رہے تھے پھر ہم تینوں نے مل کر ہماری ساس کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی ہم نے ان کی مغفرت کے لیے بہت دعائی کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں خوشی نہیں ملتی تو وہ دوسروں کو خوش نہیں کرنا چاہتے لیکن لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوشی نہیں ملتی اور دوسروں کا جینا عذاب بنا دیتے ہیں میری ساس بھی ایسی ہی تھی مگر ہم سب نے انہیں معاف کر دیا آج ہم تینوں اپنے گھر میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں عزیز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے دو جڑوا بیٹے بھی پیدا ہو گئے میں نے دو سال بہت تکلیف میں گزارے لیکن آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ مجھے میرے صبر کا عجر میرے رب نے دے دیا میں نے صبر کیا اور مجھے اس سے بڑھ کر عجر مل رہا ہے